اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھیں اپنے گھرمے محفوظ رکھیں اور آپ سب لوگ کو عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک اس مہینے کے صدقے سب پہ اپنا کرم کریں اور سنائی جی سب لوگوں نے قربانی لے لی ہے اللہ پاک سب کی قربانیاں قبول فرمائے اور آج کل تو قربانی لینا بھی مشکل سا ہو گیا اللہ پاک سب کو تفیق فرمائے قربانی لینے کی اور سب کی قربانی کو قبول فرمائے آمین آج کی میری ریسپی ہے جی نیہاری تو چلے جی ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہماری ریسپی پہ نیہاری کے لیے جی میں نے لے لیا تھا ون این ہاف کے جی مٹن اور وہ میں نے لیا تھا تھائی کا اور نلی کا گوشت تھا سپیشلی جو نیہاری کے لیے نا یہی گوشت ہوتا ہے تو اس وجہ سے بہت ہی آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں اور جو ہوتی ہے مٹن کڑائی ہوتی ہے یا اور طرح کی جو ہم مٹن کی ڈشیز بناتے ہیں اس سے تو بہت ہی ایزی ہے سننے میں تو ہوتا ہے کہ جی نیہاری نیہاری کا نام بہت بڑھاتا ہے لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں اپنی ریسپی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اید پہ اپنے لیے تھوڑا سا گوشت سائیڈ پہ کر لینا نیہاری کے لیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف یہاں میں نے آئل لے لیا تھا ٹھیک ہے میں نے فل ایک جو کپ پتہ ہے وہ میں نے آئل کا لیا آئل کو گھرم کیا سب سے پہلے اور اس میں میں نے جو اپنا مٹن تھا وہ اس کو ڈال دیا اور مٹن کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ وہ دیکھیں جب وہ وائٹ ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے تو چلے جی ہم بھون کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ یہ ہمارا جو اس کا مٹن کا جو کلر تھا وہ لائٹ لائٹ سا وہ وائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب فل وائٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم باقی چیزیں ایڈ کریں گے چلے جی ہمارا جو گوشت ہے وہ رڈی تقریباً اس کو میں نے پانچ سے سات میرٹ کے لیے پکایا تھا تو اس کے بعد میں نے لسن و ادرک کا پیسٹ ایک چمچ فل بھر کے میں نے اس میں ڈال دیا تھا اور اب اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کی راف سمیل ختم ہوتی ہے لسن و ادرک کی تو اس کے بعد ہم اپنا اگلا پروسیجر کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں جس میں پیاز ڈال لی ہوں پیاز میں نے دو میڈیم سائز کی لے لی تھی ٹھیک ہے اس کو میں نے جو ہے چورس کٹنگ کر لیا تھا تو آپ نے اتنی ہی پیاز اس میں کم نیوز کرنی ہے کیونکہ نیہاری میں زیادہ پیاز جو ہے یوز نہیں ہوتی اور ہاں جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیہاری میں ہم ٹوماتر بھی نہیں یوز کرتے صرف اس میں پیاز اور لسن و ادرک کا پیسٹ ڈالتا ہے اور آپ نے نیہاری مسالہ لینا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ڈالنا تھا مطلب ایک فل ڈبا ڈالنا تھا اس میں نیہاری کا لے کے میرے پاس دو پیکٹ موجود تھے تو میں نے وہ اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈال کے اس میں اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے مجھے تو کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی تھوڑا سا نمک کم تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اس میں نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اور کوئی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اورڑی اس کے سپائسز جو ہیں وہ تیز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم پیکٹ ہی اس میں ڈالیں گے تو بس اس کے بعد اچھی بڑا طرح بھون گیا تھا تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا پانچ سے چھے گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے پکانا ہے آپ اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے ڈھک کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نہاری جو ہے پریشر کے بغیر زیادہ اچھی بنتی ہے آپ لوگ اگر امرجنسی میں بنانی ہو تو اس میں بنا سکتے ہیں تو تب تک ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم اپنی چیزیں کٹنگ کر لیتے ہیں جو کہ اس کی گارنش میں یوز ہوتی ہیں تو اس کے لیے دھنیا تھا ادرک تھا اور ساتھ میں ہری مرچے اور ساتھ میں لیمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی نہاری کا ٹیس اچھا لگتا ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ لوگ ایٹ پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں چیک کر رہی تھی وہ پک رہا تھا گوش کیونکہ ہم نے بھون بھی لیا ہوا تھا تو اس کو زیادہ ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے میں بار بار چیک کر رہی تھی کہ وہ گل گیا کیونکہ ہم نے اس میں پھر وہ ڈالنا ہوتا ہے جو آٹا ہوتا ہے نا وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لے لیا تھا گھر کا جو نارمل آٹا ہوتا ہے اس کو میں نے لے لیا تھا ایک کپ بھر کے تو اس کو میں نے ڈرائی روست کرنا ہے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے آپ نے تیز پہ نہیں کرنا کیونکہ وہ جل جائے گا پھر اس کی بہت ہی جلے کی سمیل آئے گی اس میں ٹھیک ہے اور نارمل آنچ پہ اس میں آپ نے کر کے روست اور اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اب یہاں یہ کرنا ہے آپ نے کہ جب وہ ہماری نہا دی ہے کہ تیار ہونے کے قریب آگئی ہے تو اوپر جو اس کے اوئل ہوتا ہے تری ہوتی ہے وہ ہم نے ساری اوپر سے اتار لینی ہے کیونکہ جب ہم اس میں آٹا ایڈ کریں گے تو وہ تری ہوتی ختم ہو جائے گی تو اس کو بعد میں پھر ہم اوپر یوز کریں گے جب ہم نے سرف کرنا ہے تو آٹا آپ نے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا آپ نے اس کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کر کے کوئی لمس نہ رہے کوئی گھٹنی نہ بنے تو آپ نے پھر اس کو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھا رہی ہوں پانی میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے پھر ہم نے یوز کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ جی جتنا ہمیں ضرورت ہوگی اتنا میں یہ جو پانی اور آٹے کا مکسٹر ہے اس میں ایڈ کر لوں گی آپ نے کنسسٹنسی جتنی رکھنی ہوگی آپ لوگ اسی کے حساب سے اس میں وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں زیادہ بھی ہم لوگ نہیں ڈالیں گے پھر وہ کھانے میں بالکل بھی وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اسے پیدا سے تھوڑا تھوڑا سا لیکوڈ بھی رکھیں گے ہم ٹھیک ہے باقی آپ اپنی مجزی کے مطابق یا اپنی جو ڈی شیئرز کے مطابق کتنا آپ کو گوشت ہے اسے ساتھ سے آپ لوگ یوز کر لیجئے گا تو یہاں پہ میرا گوشت جو تھا نہاری کا وہ گل چکا ہوا تھا تقریبا اب میں اس کو تھوڑی دیر اور رکھوں گی کیونکہ جو اس میں آٹا ڈالا تھا وہ جو ہے پک جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ نہاری یہ ڈیڈی ہو چکی یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی بہت ہی خوبصورت تھی وہ تو آپ کو دیکھنے میں پتہ لگی رہا ہوگا تو میں نے اس کو سب اس طرح سے کیا تھا نہاری ہو اور ساتھ میں نان یا خمیلی روٹی نہ ہو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں آپ کے کمنٹ پڑھنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت ہی خوشی ملتی ہے ٹھیک ہے کوشش کروں گی آپ کے ہر کمنٹ کا میں جواب دیا کروں تو آپ میری ریسپی کو ضرور فالو کریں ٹھیک ہے کل ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور میں اپنا خیال رکھوں گی اللہ حافظ جی